سونے والوں کو جگہ دے شیر کے اجاز سے خرمن باطل جلا دے شولہ آواز سے اقبال کی آواز عابد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی قصد میں ہم نے نظم خضر راہ کے تیسرے حصے زندگی کے پہلے بند کا مطالعہ کیا تھا جس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی زندگی کا حقیقی تصور واضح کیا تھا آگے بڑھنے سے پہلے آئیے اس تصور کی چیدہ چیدہ باتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن میں زندگی کا کونسپٹ واضح کیا گیا تھا کہ زندگی سے خوف اور غم کو فارق کر دو زندگی مہینوں اور سالوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت لمبی ہے دنیاوی زندگی امتحانی وقفہ ہے جس کے بعد ایک اور طویل زندگی شروع ہوگی دنیاوی زندگی صرف اللہ کی بندگی کے لیے ہے جو باقی تمام غلامیوں سے پاک ہو کر کی جانی چاہیے زندگی میں علم اور محنت سے قوت تسخیر حاصل کرنی چاہیے یہ دنیاوی زندگی حقیقت میں محشر ہے کہ یہاں کے عامال آخرت میں پیش ہونے کو ہیں لہٰذا عامال کا ڈھیر لگا دو اور اپنی زندگی تعمیری کاموں میں بسر کرو فرصت کا وقت ہی عمل کا وقت ہوتا ہے آئیں اب دوسرے بند کی طرف جس میں حضرت حضر علیہ السلام نے عملی زندگی میں دینی اور دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنے کے بارے میں چند سبق اموز باتیں بتائی ہیں خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایکم بار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو ہر شئے ابتدا میں کچھی ہوتی ہے اور اس کو پکا کے کام میں لائے جاتا ہے جب تک تم خام ہو دکھنے میں ویسے ہی نظر آوگے جیسے دوسرے قابل لوگ نظر آتے ہیں اور دنیا پر اپنے زور سے چھا جاتے ہیں ان لوگوں نے محنت کو اپنا شعار بنایا ہوتا ہے تب ہی انہیں یہ مقام ملتا ہے تمہیں ان سے زیادہ محنت کر کے خود کو علمی اور عملی لحاظے مضبوط بنانا ہوگا اور اگر تم نے یہ کامیابی سے حاصل کر لیا تو تم باطل کے لئے ایک بے رحم تلوار بن جاؤ گے اور دنیا پر چھا جاؤ گے ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیک کرے خاکیم میں جان پیدا کرے اگر تم دل سے سمجھتے ہو کہ اللہ تعالی حق ہے قرآن اللہ کا سچا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور محبوب ہیں اور تم اللہ سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہو اور سچ پر مر مٹنے کی عرضو اور لگن تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے تو پھر ایک کام کرو اپنے مٹی کے وجود میں محنت سے علم سے ٹکنالوجی سے سائنس سے اور قرآن و حدیث سے جان پیدا کرو پہلے ہر شعبہ ہے زندگی میں اروج حاصل کرو تھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستحار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے تم نے جو اجادات فرنگ سے ادھار لے رکھی ہیں جن کے ذریعے تم آسمانوں اور زمینوں میں گھومتے پھرتے ہو اور ہر وقت ان سے مرعوب رہتے ہو اپنے دماغ میں سے مرعوبیت کو جلا کر بھسم کر دو پھر اس کی راکھ سے اپنی نت نئی اجادات خود دریافت کرو اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے حسان صفالہ ہند سے بادہ و جام پیدا کر زندگی کی قوت پنہا کو کر دے آشکار تا یہ چنگاری فروغ جاویدان پیدا کرے جیسے اغیار کی زندگی میں قوت چھپی ہے ایسے ہی تمہیں بھی اللہ تعالی نے صلاحیتوں سے نوازہ ہے تم نے ان طاقتوں کو اب تک ظاہر نہیں کیا اور اگر تم ان مخفی حرکت و عمل کی اہلیت توانائی اور استطاعت کو پہچان لوگے تو اس انگارے سے تم وہ روشنی پیدا کروگے کہ جس کی چمک دائمی ہوگی اور اسے کوئی ختم نہ کر سکے گا خاک مشرق پر چمک جائے مثال آف تاب تاب دخشاں پھر وحی لعلے گران پیدا کرے وہ روشنی جو تمہارے وجود سے نکلے گی پورے ایشیا میں اسے پھیلا دو کہ جیسے صبح کے وقت سورج نکل کر دنیا کو روشن کار دیتا ہے اور تمہاری ذات سے اجادات و اخترات کے قیمتی موتی پیدا ہوں گی جن کی قدر بدخشاں کے لالوں جیسی ہوگی سوہ گردون آلہ شبگیر کا بھیجے سفیر رات کے تاروں میں اپنے رازدان پیدا کرے یہ کام بہت بڑا ہے ایسے نہیں ہو جائے گا راتوں کو روزانہ جاگ کر اس قدر راتیں لگانی ہوں گی کہ ستارے تمہارے دوست بن جائیں رات کے پچھلے پہر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرنا ہوگی اور آسمان کی طرف اپنی دعاوں کے سفیر بھی بھیجو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نسرت اور حمایت بھی شامل حال ہو جائے اور آپ کی محنت کو چار چاند لگ جائیں یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل میں حساب ہوگا اس غفلت میں مت رہنا محشر تو بپا ہو چکا ہے اور تمہارا حساب کتاب تو ہو رہا ہے ابھی عمل کرو اور اگر کوئی بھی عمال کروگے تو اپنے خاتے میں درج کروال ہوگے کیونکہ اس قیامت کے دن تو صرف نتیجہ نکلنا ہے اپنے کارنامے تم نے یہیں سر انجام دینے ہے اور اپنے اکانڈ میں لکھوانے ہیں اس وقت کو غفلت میں برباد مت کرنا ناظرین اجازت دیجئے دیکھتے رہیے اکبال کی آواز عابد کے ساتھ اللہ حافظ